دوستو اگر آپ بھی توتے کا بچہ لے آئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو گرمیوں میں توتے کی بچے کی کیر کیسے کرنی ہے دوستو جیسے جیسے گرمی بھڑتی جا رہی ہے تو یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ وشش باتوں کا دھیان نکیں جس سے آپ کا پیرٹ کا بچہ مرے نہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے ہمارے پاس پہاڑی توتے کا بچہ اسے الیکزینڈر پیرٹ بھی کہتے ہیں تو دوستو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہوں کہ میں اپنے بی بی پیرٹ کی کیر کس طرح سے کرتا ہوں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے کر لیجئے سسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور جو بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو پیرٹس لیٹک تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گرمیوں میں توتے کے بچے کو کہاں رکھنا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ نے جو بھی بی بی پیرٹ لیا ہے آپ کو اسے ہمیشہ ایک ایسی جگہ پر رکھنا ہے یہاں اسے گرمہ ہٹ ملتی رہے اور دوسری بات وہ مچھروں سے بچا رہنا چاہیے جی ہاں دوستو آپ کو دو ہی چیزوں کو خیال رکھنا ہے پہلی چیز جو ہے گرمی اسے گرمی ملتی رہنی چاہیے اور دوسری چیز ایک ایسی جگہ یہاں پر اسے مچھر نہیں کاتے دوسرا سوال منویں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی پیرٹ کو ہمیں کیسے رکھنا چاہیے جالا چھوٹا بچہ ہے تو آپ کارٹن باکس میں پرال آتی ہے دوستو پرال گیہوں کا پلانٹ ہوتا ہے تو جب وہ سوک جاتا ہے تو وہ پرال بن جاتی ہے تو آپ پرال اسے بچھا سکتے ہیں اسے بچے کو چلنے فرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے اسے اپنے گھوستلے ایسا فیل آتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا بی بی پیرٹ ہے تو آپ اسے پنجڑے میں مت رکھئے آپ کو اسے ہمیشہ ایک اچھے سے کارٹن باکس جو آتے ہیں آپ کو اس میں رکھنا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف کہ گرمیوں میں توتے کے بچے کو کب اور کتنی بار نہلانا چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اگر آپ کا پیرٹ ابھی لگ بگ تین مہینے کا نہیں ہوا ہے تو آپ کو اپنے توتے کے بچے کو بلکل بھی نہیں لینانا ہے یعنی کہ اسے ٹھنڈ لگ سکتی ہے آپ کو جب تک توتے کا بچہ لگ بگ تین مہینے کا نہیں ہو جاتا آپ کو اسے بلکل بھی نہیں لینانا ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں مان لیجئے دس دن کے بیس دن کے ایک مہینے کے یا دو مہینے کے آپ کو اسے نہیں لینانا ہے اور اگر آپ کا بچہ لگ بگ تین مہینے کا ہو گیا یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اسے نحلا سکتے ہیں آپ اسے ہر دوسرے یا تیسرے دن نحلا سکتے ہیں اس سے آپ کا بیوی پیرٹ کافی زیادہ ہیلڈی اور خوش رہے گا اب بات کرتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف یہ گرمیوں میں توتے کے بچے کو کیا کھیلانا چاہیے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جب آپ توتے کا بچہ گھر پر لے کر آتے ہیں تو آپ کے پاس اکثر ہینڈ فیڈنگ فارملا ایویلیویل نہیں ہوتا تو اس کیس میں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ چنے کی ڈال لیجئے اس کو دو گھنٹے بھگو کر رکھ دیجئے اس کے بعد آپ اسے ہارپ بوائل کر کے آپ توتے کے بچے کو کھلا سکتے ہیں اس چنے کی ڈال کے علاوہ دوستو آپ ستتو گرمیوں میں ضرور کھلایے ستتو کا نیچے ٹھنڈا ہوتا ہے تو ستتو کافی زیادہ ان کے لیے ہیلڈی ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ پیٹس لائف ہینڈ فیڈنگ فارملا مانگا سکتے ہیں مارکٹ میں بہت اچھے اچھے ہینڈ فیڈنگ فارملا ایویلیویل ہیں آپ اپنے پیٹس کو اچھا ہینڈ فیڈنگ فارملا کھلایے اس سے ان کی گروت بھی زیادہ تیجی سے ہوتی ہے اور وہ ہیلڈی رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ توتے کے بچے کو گرمیوں میں کیا نہیں کھلانا چاہیے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنے توتے کے بچے کو چاول کھلاتے ہیں تو چاول آپ بالکل بھی مت کھلائیے فل فروٹ سبجیاں جو بھی کچھ ہیں وہ سب آپ کو تین مہینے کے بعد کھلانا ہے توتے کا بچہ اگر آپ نے پالا ہوا ہے تو آپ اسے ابھی کیول چننے کی دال کھلانی ہے ستتو کھلانی ہے پیٹس لائف ہینڈ فارملا کھلانا ہے فالتو کی کوئی بھی چیز چپس کھلکرے وغیرہ آپ یہ سب چیزیں بلکل بھی مت کھلائیے گا کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے بھی پیٹس کو کافی نقصان دے سکتی ہیں بات کرتے ہیں اگلے سوال کی طرف کی توتے کے بچے کو ہمیں دن میں کتنی بار دھوپ دکھانی ہے اور کتنی دیر دھوپ دکھانی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کی توتے کے بچے اگر آپ نے پالے ہوئے ہیں تو آپ کو اسے سب مورننگ کی ہی دھوپ دکھانی ہے وہ بھی دس سے پندہ منٹ کی دھوپ ان کے لئے کافی ہوتی ہے تیز دھوپ انہیں آپ بلکل بھی مت دکھائیے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ توتے کے بچے کو کہاں سلانا ہے رات میں کیسے رکھنا ہے یا رات میں کیا کھلانا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ توتے کے بچے کو رات کو آپ نے کارٹن کے باکس میں بند کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر چننی ڈھک دینی ہے تاکہ اسے مچھا نہیں کٹیں پنکھے کے نیچے بلکل بھی نہیں رکھنا ہے اور اگر آپ نے رات میں اس کا پیٹ بھڑ دیا ہے مان لیجے گیارہ بجے قریب آپ نے اسے ایک بار پورا پیٹ بھڑ دیا ہے تو آپ اسے آرام سے چھ سات بجے صبح فیٹ کر سکتے ہیں رات میں اٹھ کر آپ کو کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑھے گی تو آئی ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو پسند نہ ہی ہو ویڈیو پسند نہ ہی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور بنتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں پیٹ سلیٹڈ تو آپ ایک کمنٹ مجھے چھوڑ دیزے میں ضرور کوشش کروں گا آپ سبھی کے سوالوں کا ضواب دے سکوں ملتے ہیں دوستو پھر ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا کھیل رکھیں ملتے ہیں پھر